بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبی حرد المؤمنین علا القتال محترم سامعین مسلمانوں کے لیے جنگی تیاری کرنے کے بنیادی طور پر تین اصول ہیں ان تین اصولوں کو اگر مدد نظر رکھ کر جنگ کی باطل کے ساتھ ٹکرانے کی تیاری کی جائے تو مسلمان کامیاب رہیں گے اور اگر خدا نہاستہ ان تین اصولوں کو چھوڑ دیا تو پھر مسلمان کبھی بھی باطل پر فتح اور کامرانی نہیں پاسکتے یہ تین بنیادی اصولوں میں سے پہلا اصول توکل علاللہ اللہ کی ذات پر بروسہ کیا جائے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اگلی اللہ ہے اگر اللہ نے ہمارے مقدروں میں فتح اور نصرت لکھی ہوگی تو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکتی حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کو اپنا بنیادی نکتہ بنانا چاہیے اور اس کے گرد انسان کو سوچنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اگلی اللہ کی ہے جب اللہ ہمارے ساتھ ہیں چاہے ہمارے مقابلے میں پوری دنیا کا کفر آ جائے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا اللہ جب ہماری مدد کرنے والے ہیں تو پھر کوئی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے تو تین بنیادی نکات میں سے پہلا نکتہ یہ ہے توقل علاللہ اللہ کی ذات پر بروسہ کیا جائے کہ اللہ جب ہمارے ساتھ ہیں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس پہلے نکتے کے ساتھ ساتھ دوسرا نکتہ مشاورت کرنا مشورہ کرنا اہل علم کے ساتھ صاحب علم کے ساتھ جن کو اللہ نے علم دیا ہے فہم دیا ہے سوسائٹی کے پڑے لکھے افراد کے ساتھ چاہے وہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہوں ان سے مشورہ کرنا کہ بھائی یہ مشکل وقت ہماری قوم پر ہمارے ملک پر آ پڑا ہے اس مشکل وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم باطل کا مقابلہ کیسے کریں ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کیسے کریں مجلس منقد کرنا ان کی میٹنگ کرنا ان سے ان کی رائے پوچھنا ان سے ان کا مشورہ پوچھنا جب ہم سب سے مشورہ لیں گے اور ہر اہل علم اپنے علم کے مطابق مشورہ دے گا اور پھر جب اجتماعی طور پر کسی ایک بات پر متفق ہوں گے اور کوئی ایک فیصلہ کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز اس فیصلے کے اندر خیر ہوگی تو توقع کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ کرنا کہ ہر کام میں اہل علم کے ساتھ مشورہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے جب یہ دو باتیں ہو جائیں اس کے ساتھ تیسری بات کہ مالی اسباب کو تیار کرنا اپنی طاقت کے بقدر جتنا اللہ نے وسط دی ہے جتنا اللہ نے طاقت دی ہے اس کے مطابق اپنے مالی تیاری کرنا اپنی جہادی تیاری کرنا اس کے اندر جتنے بھی جدید اسلحہ ہے چاہے وہ ٹینک ہو چاہے وہ توپ ہو چاہے وہ کلیشن ہو چاہے ایٹم بم ہو یا جدید ٹیکنالوجی ہو ان سب کو تیار کرنا دشمن کے مقابلے کے لیے یہ بھی ضروری ہے جب ہم یہ تین کام کریں گے اللہ پر توقع کریں گے آپس میں مشورہ کریں گے اور اس کے بعد مالی طور پر تیاری کریں گے جہادی اور اسلحہ کے اعتبار سے تیاری کریں گے جب یہ تین کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر دشمن پر غلبہ پانا دشمن کو زیر کرنا اور دشمن کو شکست دینا وہ کبھی بھی وہ نمکن نہیں ہوگی کبھی بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تین بنیاد نکات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر باطل کے مقابلے میں ہمیں ڈٹ کر لنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ